بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میرا نام محمد سالار ہے ناظرین بہت خاص خبریں یہ ہیں کہ آپ کو پتا ہے جسٹس اجازل احسن صاحب نے صیفہ دے دیا اور پی ٹی آئی کا جو ہے وہ کیس کل سپریم کورٹ میں لگنا جا رہا ہے کل کا دن بہت اہم ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی اور ویسے بھی جسٹس اجازل احسن صاحب نے صیفہ کیوں دیا ہے اس پر بات کرنی ہے اور کچھ اندر کی چیزیں بھی آپ کو بتانی ہیں ویلوگ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دوباز دیجئے ویلوگ کیسا لگے اچھا یا برا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا بہت شکریہ چلتے ہیں سب سے پہلے پی ٹی آئی کے بلے کا جو نشان ملے گا یا نہیں ملے گا ایک مہینے سے یہ جو ہے نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوئے قانون والوں نے اور الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن کھل کے سامنے آ چکا ہے ناظرین الیکشن کمیشن پارٹی بن چکا ہے اتنے بدلے شاید نون لیگ نہیں لے رہی جتنے الیکشن کمیشن نے لے لیا ہے یہ الیکشن کمیشن کی جو سکندر راجہ صاحب ہیں ان کو کمر جعوید باجوا صاحب نے لگایا تھا شاید یہ وہی کری ہے کہ جو عمران خان سے بدلہ لیا جا رہا ہے کمر جعوید باجوا میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ علیمہ خان نے بریکنگ نیوز یہ دی تھی کہ کمر جعوید باجوا نے کہا کہ نہ مجھے کچھ چھیڑو نہ مجھے کچھ کہو نہ رجیم چینج کے بارے میں کچھ کہو اگلی مہدو تہائی سے جو ہے وہ آپ کی حکومت بنا دوں گا اگر آپ یہ بات نہیں مانیں گے تو آپ کو تیس سیٹوں تک محدود کر دوں گا اس قسم کی دھمکی لگائی تھی کمر جعوید باجوا صاحب نے اور کل کا دن بہت اہم ہے اور کیس چلنا ہے اور کیسے الیکشن کمیشن نے دھجیاں اڑا دی پشاور ہائی کورٹ کیس آرڈر کی اور ابھی تک ویب سائٹ پہ بھلے کا نشان نہیں لگایا اور انہوں نے لگانا بھی نہیں ہے سب سے بڑی بات جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے مخالف الیکشن کمیشن آ چکا ایک پارٹی بن چکی ہے اور بدلے لے رہی ہے اب کس کے کہنے پہ لے رہی ہے اب بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے دورانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بھی پتہ ہے اتنے تو سمجھدار آپ بھی ہو چکے ہیں اور جہاں تک ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہی بین کر دیا جائے گا بلے کا نشان تو دور کی بات ہے پی ٹی آئی کو ہی بین کر دیا جائے گا چلتے ہیں جسٹس اجازو الہسن صاحب کی جانب آپ نے دیکھا کہ جسٹس مزاہر علی نکوی صاحب نے صیفہ دے دیا ایسا کیا مسئلہ تھا کیا ان میں اتنی حمد نہیں تھی کیا وہ کیس کو فیس نہیں کر سکتے تھے اس لئے انہوں نے صیفہ دیا اور جان چڑھا لیا بہادر بندہ وہ ہوتا ہے جو مقابلہ کرتا ہے جو میدان سے بھاگ جاتا ہے اس کو قائر کہتے ہیں شاید جسٹس مزاہر علی نکوی صاحب نے بھی اسی قسم کا کوئی کام کیا ہے ورنہ ان کو چاہیے تھا کہ جب انسان سیٹ پہ ہوتا ہے تو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے سیٹ پر رہ کے وہ اپنے خلاف کیسز لڑتے اور دوسری چیز یہ ہے کہ منی ٹریل تو بہت سارے لگوں نے نہیں دی آپ بھی نہ دیتے اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی تو اور وہ بتا چکے ہیں کہ جو میں نے پلوٹ لیا تو وہ اپنی سیلری ایکاؤنٹ سے اس کے پیسے دیئے اور گجران والا میں جو پلازہ ہے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیا ایسی وجہ ہے کہ جسٹس اجازال احسن صاحب نے صیفہ دے دیا تھوڑے سی حقائق کی جانب چلتے ہیں جسٹس اجازال احسن صاحب کوئی آٹھ نو مہینے رہ گئے تھے انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا سینئر ترین جج تھے وہ سپریم کورٹ کے وہ پہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت تیسری بڑی پوزیشن پہ تھے وہ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد ان کا ہی نمبر تھا انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا ایسا کیا ہوا کہ ان کو مجبوراً استیفہ دینا پڑا ناظرین انہوں نے استیفہ میں اور کچھ لکھا ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس رہ چکا ہوں ہائے کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا میں جسٹس ہوں اس سے آگے جو ہے وہ میں کام نہیں کرنا چاہتا ناظرین اتنا چھوٹا سا جو ہے استیفہ اس کے پیچھے بہت زیادہ حقائق ہے یعنی کچھ تو ایسا ہونے جا رہا ہے جس کا ان کو علم ہے آپ نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب فیضہ باد دھرنا کیس کو کھول بیٹھے ہیں بھٹو کو کھول بیٹھے ہیں مشرف کو کھول بیٹھے ہیں یعنی پرانے جتنے بھی ڈکٹیٹر تھے ان کے خلاف وہ کیسز انہوں نے کھولے ہوئے ہیں جس چیز کا شاید اب کوئی فائدہ نہیں ہے اور مجودہ جو کیسز ان کے سامنے آ رہے ہیں ان کے حالات آپ سب جانتے ہیں آپ سب بہت خوبی دیکھ رہے ہیں کہ کیا سین چل رہا ہے ہو رہا ہے کچھ تو ایسا منصوبہ ہے جو پناپرا ہے جس چیز کا ان کو علم تھا شاید اور اس وجہ سے وہ استیفہ دے گئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جتنے حامی لوگ ہیں وہ ایک طرف ہوتے جا رہے ہیں اور جتنے مخالف تھے وہ ایک طرف ہوتے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی اپسٹ ہے کہ دو استیفے اکٹھے آجنا جسٹس مظاہر علی نکوی صاحب اور جسٹس اجازو لحسن صاحب کا استیفہ بڑا مائنے رکھتا ہے جسٹس اجازو لحسن صاحب نے ساکر بنیسال صاحب کے ساتھ بھی کام کیا عمر اطاب بندیال صاحب کے ساتھ بھی کام کیا اور بڑے پولائٹ قسم کے انسان ہیں ان کا آج تک کوئی مسئلہ نہیں سنا کوئی چیز نہیں کبھی انہوں نے انچی آواز میں بات نہیں کی کبھی کسی سے بتتمیزی نہیں کی یعنی بے ضرر انسان تھا ایسی کیا وجہ ہوئی کہ ان کو استیفہ دینا پڑا یقیناً ناظرین کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو ہونے والی ہے اور جس چیز کی وجہ سے انہوں نے استیفہ دیا ظاہر ہے تاریخ سارا کچھ لکھ رہی ہوتی ہے اور تاریخ میں سارا کچھ لکھا جاتا ہے کون کیا کر رہا ہے کون کیسے کر رہا ہے یہ ساری چیز وقت آنے پہ پتا لگ رہی ہوتی ہے اور تاریخ کا حصہ بنتی جا رہی ہے اور جسٹس مجھے احرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ سب سے آخری سیٹ پہ یعنی سب سے بڑی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کچھ اس کا ٹائم رہتا ہو اور وہ استیفہ دے دے ایسا کبھی نہ دیکھا ہے نہ کبھی سنا ہے ایسی کیا وجہات تھی کہ ان کو استیفہ دینا پڑا کیا ان کو پریشر سے استیفہ دیا دیکھیں ان کا استیفہ بھی دو ٹوک تھا دو لائنے تھی اور انہیں کہا کہ میں آگے کام نہیں کر سکتا میں جسٹس ہوں سپریم کورٹ کا اور چیف جسٹس ریچر کا ہوں ہائی کورٹ کا اس کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں تھی ناظرین بہت کچھ ایسا تو ہونے جا رہا ہے جو بہت بڑا ہے جسے کانڈ کہتے ہیں کہ کوئی کانڈ تو ہونے جا رہا ہے اور ذرائع پہلے بھی یہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین لیا جائے گا اور اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہی بین کر دیا جائے گا کل کا دن بہت عام ہے آج کا دن آپ کہہ سکتے ہیں بہت عام ہے سپریم کورٹ میں کیس لگنا ہے بلے کا جبکہ بہت سارے لوگ پہلے بھی یہ ذرائع بتا چکے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ نتیجہ کیا آنا ہے لیکن الیکشن کمیشن کھل کے سامنے آ چکا ہے پارٹی بن چکا ہے فریق بن چکا ہے اور کسی سیاسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کو وہی مخالف کافی ہیں الیکشن کمیشن والے باقی کسی پارٹی کا کوئی لینہ دینے نہیں ہیں سارے سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ساری سچویشن میں نون لیگ کو بہت نقصان پہنچے گا ناظرین اور فائدہ صرف آسی فرید ذرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کو ہوگا آگے آنے والے کچھ دنوں میں یہ لگ رہا ہے جو منظر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن بات ساری یہ ہے کہ جسٹس اجازال احسن صاحب نے استیفہ کیوں دیا یہ ایک سوالیاں نشان ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ دو بڑے ججز نے استیفہ دے دیا ایک دن کے وقفے کے ساتھ یقیناً دال میں کچھ کالا ہے یا لگتا ہے دال پوری ہی کالی ہے بہت کچھ ہونے والا ہے لوگ کہتے ہیں ہواوں کے رخ بدل رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی طرف آ رہے ہیں لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے بڑھتے دنوں میں آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ اور برا ہوگا اور برے نتائج ہوں گے اور بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی تو ناظرین یہ بہت اہم تھا خوی میرا ویلاغ جسٹس اجازال احسن صاحب کے حوالے سے جو میں نے کیا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا لیکن یہ ہے کہ ہمیں اچھے ججوں کی سخص ضرورت ہے اور اگر اسی طرح ہی جج اسطیفہ دے کے جاتے رہیں گے تو یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے پاکستان کی قوم کے لیے اچھا نہیں ہے انٹرنیشنلی جسٹس کیا ہمارا جائے گا انٹرنیشنلی لیول پہ ہم ویسے ہی بہت بدنام ہو چکے ہیں سارا کچھ سب کچھ ہے ڈاکومنٹریز چل رہی ہیں اور پوری دنیا جو ہے اس نے پاکستان کے کچھ لوگوں کو بے نکاب کر دی ہے بہت سارے افسر بیروکریٹس میں وہ چھوڑ کے پاکستان جا چکے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں پر نجائز تشدد کیا تھا نو مائی کی آر میں ہونے کیا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں آنے والے دن بہت خاص ہیں اور سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سماحت ہے سپریم کورٹ میں بلے کی ہونے کیا جا رہا ہے وہ کہ میری سکسنس کیا کہتی ہے کہ ریلٹ کیا ہوگا وہ بھی آپ کو ہی پتا ہے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملنا میری سکسنس یہ کہتی ہے اور پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے گا میری یہ سکسنس کہتی ہے تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا بہت خیال رکھئے گا